قرطبہ میں لاہور کبھات کے نام سے ایک پاکستانی ریشن ہوتا ہے قرطبہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اسے سب سے پہلے رومنز اور وزی گوٹس نے فتح کیا چھٹی صدی سے پہلے، سیکس سینچوری سے پہلے اور آٹھویں صدی میں سات سو چھپن سیون فیفٹی سکس کے آس پاس میں جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی کی خلافت ختم ہوئی بغداد میں تو عباسیوں کی حکومت آئی اور عباسیوں نے پھر بنو امیہ کو بغا دیا ہم وہاں سے تو ان کا ایک آخری بادشاہ کینگ عبد الرحمن وہ جان بچاتا ہوا یہ جو آئیبیرین پننسولہ ہے یہ جو اندلس کا علاقہ تھا وہاں تک پہنچ گیا اور وہاں آکے اس نے یوسف بن عبد الرحمن الفہیری کو شکست دی اور اپنے آپ کو یہاں کا خلیفہ نامزد کر دیا ڈیکلیئر کر دیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی سات سو پچاسی شاید سیون ایٹی سکس میں کینگ عبد الرحمن دفرست اس نے مسجد کرتبہ کی تعمیر کا آرڈر کیا اور اگلے ہی سال یہ مسجد کرتبہ مکمل ہو گئی اور پھر بعد میں آنے والے جو خلیفہ تھے یا بعد میں آنے والے جو بادشاہ تھے انہوں نے مزید اس کی ایکسپنشن کے اوپر کام کرتے رہے ہیں دسمی اور گیاروی صدی تک کرتبہ شہر اپنے اروج کے اوپر پہنچ چکا ہوا تھا ہر لحاظ سے کلچر کلچر پولٹکس اور ایکنومکس اپنے اروج کے اوپر تھی اور ایک ایک سے بھی اسم ایک اوپر کے اوپر باری ایسے نیج کے لئے وہیہتی بان چکا ہوا تھا تمام طرح کی منفیکچر گوڈز جتنی بھی مسنو آت ہیں ان تمام کا کاروبار جس میں میٹل لادر اور ظرری مسنو آتھ ہے گرے کلچر فروٹس ویچیبلز مسالے اور دوسرے مٹریل لائک کوٹن اور سلک ان کا کاروپار بہت روج کے اوپر تھا اور سب سے زیادہ جو قابل قدر چیز یہاں پر بتانے رہے تھے جس قیرواز اس وقت یہ خلیفہ نے ڈالا وہ یہ تھی کہ یہ علم و ہنر کا سینٹر بن چکا ہوا تھا یہ شہر کرتبہ صرف ایک شہر کے اندر اسی کے قریب لائبریریاں اور تعلیمی ادارے تھے جس کے اندر ایسٹرانومی میٹھمیٹکس، میڈیسن، بوٹنی، فلوسفی اور اس طرح کے سارے علم جتنے بھی سبجٹس ہیں ان کی تعلیم دی جاتی تھی اور یہ اگزیکلی وہی وقت ہے جب یورپ کے باقی شہر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے 912 کے آس پاس کنگ عبد الرحمن ڈہ تھرڈ جو تیسرا سکسیسر تھا اس نے اقتدار سنبھالا اور اس وقت تک کچھ آپسی سازشوں اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے جو سنٹرل حکومت ہے کرتبہ کی وہ کافی کمزور ہو چکی ہوئی تھی تو کنگ عبد الرحمن ڈہ تھرڈ نے اپنی کچھ مہمات کی ذریعے اور کچھ سیاسی کوششوں کے ذریعے دوبارہ سے اقتدار کو مزید مضبوط کیا اور اپنی جو سنٹرل گورنمنٹ کے ریٹ تھی کرتبہ کے اندر اس کو مزید مضبوط کیا اسی دوران ایک اور شہر جو کہ اپنی لائبریریوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا مدینہ تلزہرہ وہ بھی کرتبہ سے کچھ فاصلے کے پر موجود ہے اب تو وہ ختم ہو چکا ہے اس کی کچھ باقیات پر کچھ کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں مدینہ تلزہرہ کا قیام اسی حلیفہ کے رول میں عمل میں آیا اس کے کچھ عرصے کے بعد آپسی لڑائیاں مختلف جو شہر ہیں ان کے عمراء کے درمیان اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو ایسائی تھے باقی یورپ کے ان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی مہمات کرتے اور اپنے کوئے علاقے یا سپین کے علاقے تھے وہ سارے واپس لیتے تو کروسیڈرز یا سلیوی جنگیں میں شروع ہوئی کروسیڈرز جو باقی یورپ کے ایسائی تھے انہوں نے حملے کرنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ سے بنی امیہ کی جو گرفت تھی اس علاقے کے اوپر وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بارہ سو چھتیس تک جب فیڈیننڈ ڈہ تھرڈ جو ایسائی کیکو سیڈر تھا اس نے بارہ سو چھتیس ویڈ تھرٹی سکس میں آکر آخری حملہ کیا اور پرتبہ شہر کا اقتدار امیہوں سے چھین لیا اور یہ وہ دور تھا کہ اس کے بعد پھر یہ پورا علاقہ عربوں کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا دسمی اور گیارمی صدی کا یہی وہ دور ہے اس کو گولڈن ایرا اف عربز یا گولڈن ایرا اف مسلمز بھی کہا جاتا ہے کنگ عبد الرحمان کنگ عبد الرحمان اصل میں ایک لقب ہے یہ کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے جو بھی بادشاہ یا خلفہ جسرے ایک کے بعد آتے رہے انہوں نے اپنا لقب کنگ عبد الرحمان ہی رکھا اس لیے سب سے پہلا بادشاہ اس پر ہم کنگ عبد الرحمان در فرس کہتے ہیں پھر اس کے بعد دو تری اور اس طرح سے آن ورڈ کنگ عبد الرحمان در تھرڈ خاص ہو کہ بہت علم دوست انسان دنیا کے تمام علوم شاہے وہ میسیمیٹکس کے تھے میڈیسن کے تھے کالوجی ایسرانومی ان تمام کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی زبان کے اندر جس کی وجہ سے دنیا کے تمام علوم کے ماہ راشتہ ایستہ اس قطعے میں آکے جمع ہونے لگے بہت بڑی بڑی لائبرینیاں بہت بڑے بڑے ادارے بنیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اب اس وقت مشینے مشینوں کا دور تو تھا نہیں تو جو بھی ترجمے یا ٹرانسلیشنز جنہیں بھی کتابوں کی کی جاتی تھی وہ ہاتھ سے ہی کی جاتی تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کے اونٹ ان تمام کتابوں کو لاد کے لے کے آتے ہیں تو تھے پوری دنیا سے کرتبہ کی لائبریڈیوں میں جن کا ترجمہ پھر بعد میں ربی زبان میں کیا جاتا تھا اور یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں کہ مسلم تاریخ کے اندر یہ بات نہیں پتا چلتی ہے کہ اور بہت سارے فیکٹرز کے علاوہ ایک زبال کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ جب پرنٹنگ مشین اجاد ہوئی چاپا خانہ اجاد ہوا جب یورپ میں اور وہ جب مسلم اکسریتی علاقوں تک پہنچا جہاں پر خلافت قائم تھی تو زیادہ تر علماء نے اس کے خلاف فتوہ دے گیا کہ چاپا خانہ یا پرنٹر کو استعمال کرنا یہ غیر شریع ہے اور اس کی وجہ سے پھر علم کا جو ترسیل تھی علم کی جو ایکسپینشن تھی وہ رک گئی اور علم مزید ایکسپینڈ نہیں کر سکا جبکہ باقی علاقوں میں انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا اور علم بہت تیزی سے پھر پھیلا لیکن خیر وہ ایک بہت عرصے بعد کی بات ہے ابھی ہم صرف دسویں اور گیارویں صدی کے اندر ہی ہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیزیں بھی خواب لے کر دا کہ کہ کنگ عبد الرحمان تھرڈ نے جو لائبریڈیاں بنائی تھی اور تمام علوم جو جمع کیے تھے علومنصور جو کہ مال کی فقہ سے تعلق کرتا تھا اس نے جب اقتدار سموالا جب حملہ کر کے تو یہ تمام لائبریڈیاں تمام کتابیں جو فلسفے اور بارٹنی کے اوپر لکھی گئی تھی ان تمام کو جلا دیا اس شہر کی صحیح شان و شوقت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس کے لیے ایک فلم میں سجیز کروں گا آپ لوگوں کو فلم تھی یہ ایک عیسائی لڑکا کیونکہ اس وقت کے یورپ میں رہ رہا ہوتا ہے جس وقت یورپ کو ڈار کے جس کہتے ہیں یورپ والے اپنے اس دور کو ڈار کے جس کہتے ہیں کہ جب علم و حنر سے بلکل ناشنا تھے وہ لوگ تو وہ لڑکا اپنی آنکھ کا علاج کروانے کے لیے ایک مسلم حکیم کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اس کو آنکھ کی پوری انوٹومی سمجھاتا ہے پہلے کہ آنکھ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کا علاج سائنٹیفک کے لیے کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اسی دور میں یہ سارا سائنٹیفک علم یہ جب مختلف زبانوں سے عربی میں ٹرانسفر ہو رہا تھا اور اس کے کچھ عرصہ بعد جب امیوں کی خلافت کی ختم ہو گئی تو یہی علم پھر عربی سے لیٹن میں ٹرانسفر ہوا اور پھر رہستہہہستہ دوسری زبانوں میں یورپ کی اور یورپ کی بڑی بڑے انیورسٹیاں بڑے بڑے ادارے تیرمی اور چودمی صدی میں بننا شروع ہوئے سو یہ آغاز سارا اسی تحریک سے ہوا تھا جو کہ بنو امیہ نے اپنے دور خلافت میں یہاں خرطبہ میں شروع کی تھی دنیا جہان کا سارا تسارائی اس کو عربی میں ٹرانسفر کیا اور یہی علم عربی سے پھر لیٹن اور پھر انگلیش اور جرمن باقی ساری زبانوں میں ٹرانسفر ہوا اور یورپ کی ترقیہ کا آغاز ہوا یہ کیمبرج آکسفرڈ یہ سارے ادارے اسی دور میں بننا شروع ہوئے وہ لوگ جو کہ یہ ساری تاریخ کا علم رکھتے ہیں تو وہ اگر جب ان علاقوں سے قرطبہ اور جرناطا کے علاقوں سے جب آپ خجریں گے ان کو وزید کرتے ہوئے تو ایک جذباتی سے ہو جائیں گے ایک اور بات بتاؤں کہ اس طرح کی جگہوں کے اوپر گھومنے کا مزہ زیادہ لطف آپ کو تب ہی آئے گا کہ جب آپ کا پارٹنر کو آپ کی بیوی یا آپ کا شہر وہ بھی آپ کے ساتھ اگر اپورڈ کر سکتے ہو تو بھئی گھومنے کے لیے ہمیشہ مل کے جاؤ زیادہ انجوائے کروگے زیادہ مزہ آئے گا ہم تو اب اکیلے ہیں تو بھئی اسی لیے اکیلے ہی سفر کر رہے ہیں اب گھومتے گھومتے مجھے لگ گئی ہے بھوپ اور کل رات کو مجھے ایک پاکستانی ریسٹورانٹ ملا تھا اپنے ہوتل کے تریب ہی تو اودھر ہی چلتے ہیں اور چال کے کھانا کھاتے ہیں یہ ان کا مینیو ہے چکن ٹکا اور چاولوں کے ساتھ مختلف بشی اپنے دیس کی سٹائل میں اور یہ بیروں نے میرے بتایا تھا کہ یہ چاولوں دریانی وغیرہ یہ گھر سے بنا کے لاتے ہیں ہوم میڈ کھانا یہ بھی ایک بڑی گھنیمت تھی ہے زرناطا میں لاہور کباب کے نام سے ریسٹورانٹ ہے اپنے دیس کی سٹائل میں کیا کہہ گیا ہوں یعناطا آگے کہ ناتا نہیں ہے آگے کہ ناتا نہیں ہے ہم نے کھٹو با ہے سوڑی کوٹو با میں لاہور کباب کے نام سے ایک پاکستانی رسول ہوتا ہے اور ایتخاق نہیں مجھے گھومتے پھر مل گیا تھا شاہد بھئی ہم نے گھر کا کھانا انہیں بھی کل شام کو بھی گلایا تھا اور آج بھی بہر کو بہت بہت شکریہ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کافی دنوں سے تھکا ہوا تھا اور مجھے شدید طلب کی تھی دیسی کھانا کھانے کی تھی دل میں سارا دن کسی دیسی کھانا کھانا تو جب تک کہ اپنا دیسی کھانا 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 تو ٹھیک بھی نہیں بڑھتا ہے بہرحال خورتبہ جد بھی کوئی آؤ تو لاہور کباب لازمی وزید کرو شاہد بھائیں اپنا اور بہت شکریہ اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ مسجد قردبہ کے ساتھ ملحق ایک باغ بھی ہے اور یہ باغ بھی اس کی تاریخ کافی پرانی ہے اس کے بارے میں کہایا جاتا ہے کہ فیردینند جتری جس نے آکے قردبہ کا محاصبہ کیا اور قردبہ قردبہ کو فتح کیا تھا اس کی بیوی تھی ایزابیلا اور ایزابیلا کی ریزیڈنس تھی یہ بغیچہ یہ ہے الکسار کرسٹین مونارکس یہ ہے ہاں یہ تو میرے خیال میں بند لگ رہا ہے مجھے اوہ اچھا یہ سنڈیز کو ہو جاتا ہے جی چودہ پنتالیس کے اوپر بند بند یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے یہ ایک فوارہ ہے اور یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کی اوپر اس طرح کے فوارے لگے ہوتے ہیں کہ جس میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے یہ ایک بٹن کے ساتھ ہے یہ ہے اس کا بٹن اس کو دباتا ہوں میں تو پانی آ لے گا اور اس پانی کو ہم پی بھی سکتے ہیں یہ چیز اٹلی کے بھی بہت سارے شہروں میں ہے کہ بہت سارے خوارے جگہ جگہ کے اوپر گورنمر نے لگایا ہوئے ہیں جس میں سے پانی ہر وقت بہتا رہتا ہے اور پانی ساف ہوتا ہے وہ پانی آ پی بھی سکتا ہے ایک اور چیز میں نے شہر میں دیکھی ہے کہ دوپہہ تین بجے کے بعد دکانے اور بزار سارے بند ہو جاتے ہیں اس کی وجہ شاہر یہاں کا موسم ہے گرم موسم کی وجہ سے دن کو تین بجے کے بعد لوگ کرتے ہیں آرام اور شہ بجے تک کرتے ہیں بریک اور شہ بجے کے بعد پھر دوبارہ ساری دکانے کھولتے ہیں بزار اب اس وقت پانچ بج رہے ہیں اور مکمل سناٹا ہے یہ دیکھو بھئی جینوز بیزا کرتبہ میں یہ جینوز میرا خیال ہے یہ ہی سے یہ لاہوروالوں نے کوپی کر کے تو بنایا ہوا ہے چلتے چلتے ایک سٹریٹ میں میں آیا ہوں کھولتبہ کے بلکل بیچوں بیچ ایک یہ موڈرن سٹریٹ بھی میں یہ نظر آئی ہے بلکل جس طرح سے باقی یورپ کے بڑے شہر ہیں اس میں ایک سیٹی سینٹر جس میں تمام آپ کو موڈرن برینڈز لے جاتے ہیں یہ سامنے مجھے ایک برگر کے انگلی نظر آرہا اور گوگ بھی لگ رہی ہے کچھ کھانا ہے تو اس وقت آس پاس یہ مجھے برگر کے انگلی نظر آرہا یہ برگر کے انگلی نظر آرہا کچھ لے کے کھاکتے ہیں چپس بغیرہ ہے 403 47 48 48 48 29 48 29 85 4